میں چیلنج کرتا ہوں ان کو ذرداری کو اور شباز شریف کو کہ عمران خان نے اپنا وسیعت نامہ لکھا ہے کہ میرے مرنے کے پاس جو بھی میری جائداد ہے بنی گلہ کا گارہ ہے یا زمان پارک کا گارہ ہے یہ شوقت خانم کو جائے گا یہ بھی اعلان کریں نا کہ ہماری لندن والی پراپٹی ہماری یورپ میں جو جائدادیں اتنی ان کی بڑی ہوئی ہیں وہ بھی یہ انونس کر دیں کہ یہ جائیں گی میوس حمدال کو دے دیں ان کو سب بتا تھا ان کے ہاتھ میں گیم تھی اگر عمران خان نے یہ سب کچھ پہلے واجدے کر لیے تھے تو پھر آئے کیوں یہ مصر کرنے دیتے ان کو وہ کرنے بیتر جان دے تھے مریم نواز صاحبہ ایک نیا چہرہ بدل کے آئی ہیں وہ جس طرح کے بھی چورن بیچیں گی اب عوام ان کا کسی قسم کا سودہ خریدنے کے لیے تیار نہیں ہیں انہوں نے وزیر ایلہ بھی کار دے ہی لابتا ہے وزیر ایلہ بھی کار دے ہی لابتا ہے انہوں نے میرا عودے دار بھی کار دے ہی لابتا ہے یہ چور کی بیٹی ہے چور نے چوروں کی باتیں کرنی ہیں سلام علیکم ناظرین پین ان ڈیڈیٹل میں آپ کو خوش آمدید مجھا کہتے ہیں نتاشا ریمان ناظرین ہمارے ملک کے سیاست میں چوہ بلی کا کھیل جاری ہے اور یہ تب تک جاری رہے گا جب تک الیکشنز نہیں ہو جاتے ہیں ہمارے سرائے کے مطابق ہمیں خبریں یہ مل رہی ہیں کہ مریم نواز صاحبہ نے خود کو پی ڈی ایم سے الگ کر لیا اور انہوں نے یہ اعلان بھی بہت جلد کرنے کا فیصلہ کیا ہے کہ وہ پی ڈی ایم کی طرف سے الیکشن نہیں لڑیں گی اور پی ڈی ایم کی سیاست کا حصہ وہ بالکل بھی نہیں ہے ابھی لوگوں سے جانتے ہیں کہ کیا ایسی وجوہات ہوئی ہیں کہ مریم نواز پی ڈی ایم سے خود کو الگ کرنا چاہ رہی ہیں پی ڈی ای کے کچھ رہنما ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں کیونکہ زمان پاک کے باہر ہمیں ہمیشہ ہی رج دکھائے دیتا ہے کیمپوں میں جیالوں کا جیالوں کا تو انہی سے بات کرتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں کیا پی ڈی ایم میں پھوٹ پڑھنے والی ہے اور ایک ہی ٹیبل پر بیٹھ کر تمام جو معاملات ہیں اس کو حل نہیں کرنا چاہ رہے ہیں کیا سر اسلام علیکم ملک شرام سر ہمیں بتائیے گا پی ڈی ایم کی سیاست کس طرف جائے گی اور سننے میں یہ آ رہا ہے خبریں ہی آ رہی ہیں کہ مریم نواز صاحبہ پی ڈی ایم سے خود کو الگ کریں گی اور پھر وہاں سے الیکشن بھی نہیں لڑیں گی دیکھیں میڈم باز یہ ہے کہ پھوٹ تو ان میں پڑ چکی ہے آپ دیکھ لیں جب یہ فل پاور میں تھے داندلی بھی انہوں نے کی بیس سبائی الکوں کے پنجاب میں الیکشن ہوئے تو یہ ٹھارہ سیٹیں طریقہ انصاف جیت گئی ان کی فل گورنمنٹی مشینری یوز کرنے کے باوجود اب ان کو یہ نظر آ رہا ہے کہ جب حکومت میں یہ پی ڈی ایم آئی ہے تو انہوں نے ڈبل مگائی کر دی تھی ہے لوگ ان سے خفا ہیں پریشان ہیں لوگوں کی واحد عمی جو ہے وہ عمران پہنگائی تو نا کہ ڈالر نیچے آنا شروع ہو گیا ہے نہیں دیکھیں نا جب یہ آئے تھے اس وقت ڈالر کی کیا قیمتی دو روپے نیچے آنے سے نیچے تو نہیں آ جاتا نا اوبرال جو صورتحال ہے انشاءاللہ امران خان ایک اماندار لیڈر ہے محبے وطن ہے جب وہ کچھ بھی نہیں تھا تو اس نے شوکت خانمہ ہسپٹل بنائے یونیورسپیاں بنائیں آپ کہہ رہے ہیں شوکت خانمہ ہسپٹل بنا لیا لیکن وہ لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ اپنے فنڈز کو کاروبار میں لگا رہے ہیں بزنس چلا رہے ہیں دیکھیں میڈم میں چیلنگ کرتا ہوں ان کو ذرداری کو اور شباز شریف نواز شریف کو کہ امران خان نے اپنا وسیعت نامہ لکھا ہے کہ میرے مرنے کے بعد جو بھی میری جائداد ہے بنی گالا کا گارہ ہے یا زمان پارک کا گارہ ہے یہ شوکت خانم کو جائے گا یہ بھی اعلان کریں نا کہ ہماری لندن والی پراپٹی ہماری یورپ میں جو جائداد ہے اتنی ان کی پڑی ہوئی ہیں وہ بھی یہ انونس کر دیں کہ یہ جائیں گی میوہ سپتال کو دے دیں یہ سروس سپتال کو دے دیں یہ بھی اعلان کریں گے تو پھر شاید یہ لیشن لڑنے کے قابل ہو جائیں جس طرح امران خان نے کیا ہے ورنہ انشاءاللہ سو ووٹ کاسٹ ہوگا تو نوے ووٹ امران خان کو ملیں گے دس ووٹ جو ہے نا ان کو ملیں گے وہ بھی جو پٹواری ہیں ان کے جو بریانیوں کھانے والے ہیں وہ ان کو ووٹ دیں گے میرا علقاء سر سر وہ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ زمان پاک کے باہر پارٹیاں چل رہی ہیں فری کے کھانے کھلایا جا رہے ہیں لوگوں کی مدد نہیں کی جاری ہے لوگوں کی مدد کرنی ہے کھانے بند کر کے لوگوں کی مدد کر دیں دیکھیں امران خان نے تیرہ ہزار رپیہ غریبوں کا لگایا تھا جب کرونا آیا تھا سیدھ کار دس لاکھ کا غریبوں کا لگایا تھا تو انہوں نے وہ بھی آگے بند کر دی ہے جو غریبوں کو پیسے ملتے تھے اساز پروگرام سے کچھ اور لوگ بھی یہاں پر موجودان سے بات کرتے ہیں سر آپ کیا کہیں گے کیا پی ڈی ایم کی سیاست کتنی دیر تک چل سکتی ہے یہ چند دن کی مہمان ہے میڈم آپ بھی دیکھ رہے ہیں آپ کو سب نالج ہے یہ چند دن کی مہمان ہے یہ زید زید تک نہیں چلنے والی یہ الیکشن کا علان کریں اور اس کا بعد پتہ لگ جے گا ان کو پی یہ کتنی دیر چلتی ہے لگ پتہ جائے گا انشاءاللہ ابھی تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جو آئی ایم اف سے ہمارے معاہدے ہو رہے ہیں وہ خان صاحب کر کے گئے ہیں غلط معاہدے کر گئے ہیں ملک ڈی فائٹ کی طرف چلے جانا تھا اگر ہم لوگ سائن نہیں کرتے آئی ایم اف کی جتنے بھی وہ ہمارے پلانز تھے اگر ان کو پتہ تھا اگر عمران خان معاہدے کر رہا ہے یا کر دیا ہے تو ان کو ان کو ڈیرڑھ سال پہلے اتارنے کی ریجیم چیز لانے کی کیا ضرورت تھی ان کو سب پتہ تھا ان کے ہاتھ میں گیم تھی اگر عمران خان نے یہ سب کچھ پہلے معاہدے کر لیے تھے تو پھر آئے کیوں یہ اس کو کرنے دیتے ان کو وہ بہتر جان دیتے لیکن یہ صابت کا ڈھاؤنگ ہے یہ لوگوں کو گمرا کرنے ہی کوششکہ ہے سر آپ کیا کہنا چاہیں گے کیا مریم نواز صاحبہ پی ڈی ایم سے الگ ہو کر الگ سے سیاست کر سکتی ہیں یا کیا مریم نواز صاحبہ ایک نیا چہرہ بدل کے آئی ہیں وہ جس طرح کے بھی چورن بیچیں گی اب عوام ان کا کسی قسم کا سودہ خریدنے کے لیے تیار نہیں ہے یہ ان کو اچھی طرح پتہ چل گیا ہے کہ ہم پیس بدل کے آئیں شکلیں بدل کے آئیں سرجری کروا کر آئیں جو بھی کر لے عوام نے ایک مرسمم ارادہ کر لیا ہے کہ اب ان خاندانوں سے چھٹکارہ حاصل کرنا بہت ضروری ہو گیا ہے اس لئے امران خان میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں امید کی واحد کرن ہے اور نئی جنرل سیکن وہ لوگ تو کہہ رہے ہیں کہ سارا جو ملک دفائیلٹ کر جائے گا وہ خاند صاحب کی وجہ سے ہی ہوگا دیکھیں میری باتtones آپ شاید بھول گئے ہیں کہ پچھلے چالیس سال سے ان دو خاندانوں کی حکمرانی رہی ہے پاکستان کے اوپر امران خان تو صرف ساڑھے تین سال کے لیے آیا ہے ساڑھے تین سال میں وہ ان کا کیا دراغاند صاف نہیں کر سکتا تھا ہمیں امید تھی کہ اگر یہ برونی سازش نہ ہوتی پانچ سال کا ٹنور پورا کیا جاتا امران خان کا تو آج حالات کسی اور طرف ہونے تھیں بہتر ہونے تھیں حالات کسی اور طرف ہونے تھیں یہاں پر بزرگ بھی بیٹھے ہیں بزرگ بیٹھے ہیں ہم سے بات کرتے ہیں چاچا جی اچھا ٹھیک ہے وہ بات نہیں کرتا ساڑھا جی کی کہو گے مریم نواز صاحبہ کہہ رہے کہ پی دیم توالید ہو جانگے سیاست بھی پی دیم دے نا بی بی انہیں ہو جانا ہے وہ وہ اوڑی بڑے مال دی ہے انہیں ہو جانا ہے وہ سارے ہیں سارے کاری لے جاندے ہیں ایڈ ایڈ کابل بندے ہیں ایڈ 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 اچھے بندے ہیں وہ دیو چھے ہیں جنہا نو سیٹا دے ہیں کوئی حمزہ لے گیا کوئی مریم لے گیا کوئی حمزہ لے گیا وہ آپیں چیزی پھڑی جانا ہے یہ نہیں ہونا چاہیے تو پی دیم کسی سیاست چل سکتی ہے کیا نہیں نہیں کوئی تک کیا آپ اس تک دل دیکھتے ہیں رانڈیرو نہیں انہیں پاہر جانا ہونوں آپ لاپنے تو پاہر جانا ختم ہو جائی مطلب کیونکہ انہیں سیٹا بار دے ہیں نہیں انہیں پاہر جانا ہونوں انہے پاہر جانا انہیں خراب کرانا دیں کہیں کہ آپ نے کسی راکی میں مجھ Polite کے لئے یققیہ کیا یقرت ہی آپ کو گھنایا ہے سلت نہیں ہے صلواتوں سے بہتے ہیں جب خانلکھا اسلام علیکم صلوات کہاimeter ہم有یا جاہ stairs پہنے پہنے خاند صاحب کے جھنٹے کی اس کے نام مریم نماز ساہبیہ کہہ رہی ہے وہ پیٹی ایم سے اُلب ہو جائیں گی اور ان کے ساتھ رہ کر سیاست بھی نہیں کریں گی الیکشن بھی نہیں لڑیں گی تو کیا پی ڈی ایم میں پھوٹ پڑتی دکھائی دے رہی ہے آپ کو نہیں یہ جو مریم نواز ہے نا یہ آپ دوکوں کو ویسے دوخہ دے رہی ہے یہ چور کی بیٹی ہے جو چور نے چوروں کی باتیں کرنی ہے اسی نے کوئی اچھی بات نہیں کرنی یہ جب بار گئی نا اپنے باپ کے پاس اس نے کہا تم جاگر پہنگ کرو جتنے کیس ہمارے سارے تم ماف کرو اور اس کا بائی بھی اس کے پاس گیا تھا اس نے کہا ہمارے جتنے چوری کے سب ماس کرو اور میں بھی ہوں گا انشاءاللہ میں بھی ہوں گا لیکن وہ جب جس وقت پنجاب بھی آئے گنا تو اس کی سب سے پہلے کرتا ہی ہوگی انشاءاللہ نواز شریف کی انشاءاللہ لیکن وہ تو کہہ رہے ہیں بہت جلد کیسز ختم ہو جائیں گے اور پہ نواز شریف آئیں گے ملک میں اگلے وزیراعظم بھی ہوں گے وہ اگلے وزیراعظم مران خان ہوگے اگلے وزیراعظم مران خان ہوگے انشاءاللہ اور دو داری ایک سیریع سے ہم جیتے ہیں انشاءاللہ اللہ کی حکم سے یہ نہ سوچے کہ ہم ران خان کو شکت دیں گے نہیں یہ چتنے پیسے لگا لے چتنے پیسے لگا لے انشاءاللہ یہ چتنے پیسے ہمارے لوٹو انہوں نے یہ سے دکھا لیں گے ان سے ہم نے اپنی کڑیا بنانی ہے اپنی سرکر بنانی ہے یہ ہمارے پیسے ہیں ان کے پاس ہم نے پوری کڑیا بنانی ہے سرکر بنانی ہے اور تمہшьی صبح لگا لگا رہے ہیں ہمارے پیسے سرکھے سے وہ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب سارے معاہدے کر کے گئے ہے مہنگائی اسی وجہ dropdown سے ہوری ہے آئی ایم آف سے جو معاہدے ہوئے ہیں وہ بھی اسی وجہ سے ہو رہے ہیں جو نبول رہо ہے یہ بلڑکو جڑا سر چھوٹے ہیں جو روڑ کیا صاحب نے آئی ایف سے کچھاث عرض تlen کیا ago ہنن here جو نہیں machi عمد کی针 اور انہوں نے بکیادہ ان کو یہی کہا ہے کہ آپ ہماری دشمن ہیں ہماری آپ سے دوست نہیں ہے پیسے ہم آپ کے ساتھ دوست ہی کر سکتے ہیں لیکن ہم آپ سے پیسہ نہیں مانگیں گے آپ اپنا ڈالر ریچے کریں ہم اپنے رپیہ سے رپیہ بنائیں گے بہت شکریہ بہت شکریہ آپ نے دیکھا کہ عوام نے پی ٹی آئی کے جو سپورٹرز ہیں انہوں نے یہی کہا ہے کہ مریم نواز صاحبہ کو سیاست کرنی نہیں آتی ہے اور اگر سیاست کر بھی رہی ہیں تو اپنی فیملی میں تمام جو عہدے ہیں وہ باند دیے جاتے ہیں سیاست میں آ کر ابھی ہمیں اجازت دیں ہم دوبارہ سے حاضر ہوں گے تب تک کیلئے آلہ نگے باند